مدھپدیش میں کورونا سنکرمن بے کابو ہونے لگا ہے منگلوار کو پردیش میں پان سو پچیس اور بھوپان میں ایک سو ننیانوے کورونا کے نئے معاملے سامنے آئے ہیں جس میں پردیش کے لوگ سواست یانتری کی راجمنتری برجندر سنگیادب اور اشوک نگر کے پورو ودھائک ججپال سنگھ ججی بھی شامل ہیں دیکھیں ریپورٹ مدھپدیش میں کورونا کا کہر جاری ہے تمام قوائدوں کے باوزود کورونا کے سنکرمن کو روکنے میں سفلتہ ملتی نہیں دکھ رہی ہے پردیش میں پرتی دن ریکارڈ سنکھیا میں نئے معاملے سامنے آ رہی ہیں کورونا سنکرمن کی شروعات سے لے کر اب تک یہ پہلا موقع ہے جب لگتار تیسرے دن پردیش میں چوبیس گھنٹے کے بھی تر کورونا کے پندرہ سو سے زیادہ مریض ملے ہیں پردیش میں پوزیٹیو مریضوں کا آکڑا 65,490 پر پہنچ گیا ہے منگلوار کو پردیش میں کورونا کے 32 مریضوں کی موت ہو گئی یہ ایک دن میں اب تک سب سے زیادہ ہے وہیں سرکار کا ماننا ہے کہ لوگوں میں بھائے کم ہونے کے قارن نئے معاملوں میں اضافہ ہو رہا ہے واسطہ میں یہ چنتہ کی بات ہے درسل ہے کیا کہ کوویٹ کا جب بھائے تھا تب کیس کم تھے اب کیس زیادہ آ رہے ہیں تو بھائے کم ہو گیا ہے اور یہ لاپروہی اس کے فیلنے میں سہائک ہو رہی ہے میری مانتا ہے کہ کوویٹ کا علاج ساوڑھانی ہے موت نادانی ہے اگر ہم نے اس کو چھپایا دبایا بچایا تو یہ کوویٹ کا سنکمن فر فہمپڑے میں چلا جاتا ہے تب یہ گھاتک ہو جاتا ہے نرنتر آپ سب لوگوں کے مادیم سے پرارتھنا کوئی بھی سمٹم چھوٹا سا بھی ہے جب علاج فری ہے دبا فری ہے اور آپ کے مادیم سے سماس سے بھی اپیل کہ کوویٹ کے پیسنٹ کو ہی درشتی سے نہ دیکھیں اچھوٹ کی طرح سے اس کے ساتھ یہ بیوہار ہوتا ہے تب یہ پرشتی ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیماری کو چھپاتا ہے اس لیے اس طرح کا بیوہار اس کے ساتھ نہ ہو سماج کے سوی ورگ اس مہاماری کا مل کر مقابلہ کریں اور سابدانیوں کے ساتھ کریں دیکھیں پورے دیش اور پوری دنیا میں کرونا لگاتار بڑھ رہا ہے مدی پردیش کی سرکار پوری مستیدی کے ساتھ اس کی روک تھام میں لگی ہے اور میں مکہ منتری جی کو سادو بات کروں ہاں کہ وہ سویم روج اس کی سمکشہ کر جو بھی پردیش میں ہمیں روک تھام کے لیے اپائے کرنے وہ ہم کرتے ہیں چاہے وہ چکسی ویوہستہ کا معاملہ ہو چاہے اس کی روک تھام کا معاملہ ہو چاہے ٹیسٹنگ کا معاملہ ہو اور اس کے بعد سمجھت علاج اپلپ کرانے کا معاملہ مدی پردیش کی سرکار پوری مستیدی کے ساتھ سبھی ویوہستہ کرنے میں لگی ہے بہنی بیتے چوبیس گھنٹے میں پردیش میں سب سے ادھک کورونا سے ہوئی موتو کلے کر کانگریس نے شیورات سرکار کو آڑے ہاتھ ہو لیا ہے ماری چوئیس گھنٹے میں آئے اور سب سے زیادہ ڈیک پیس پسلے چوئیس گھنٹے میں مدی روزیس میں 32 ہوئی ہے اور اسی ہزار سب آکڑے پاہ کر کے دیش میں سنکرمن ہو گیا اور دس سو ستہائیس لوگوں کی موت ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں یہ کرونا سے دھیان اٹھانے کے لیے بہت سی چیئے کیندر اور مدی روزیس کا کار کر رہی لیکن یہ آج بھی لوگوں کو پریشان کر رہا ہے لیکن جو ٹریٹمنٹ ملنا چاہیے ٹریٹمنٹ پوری تصنیل نہیں مل رہا ہے اس میں لاپروائی ہو رہی ہے مدد پدیش میں میرا چارج ہے کل ملا کر سرکار کی تمام قواعدوں کے باوزود مدد پدیش میں کورونا کا سنکرمر تھمتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے ایسے میں سرکار کی کورونا کنٹرول نیتی وپکش کے نشانے پر ہے بھوپال سے سوشیل یادب کے ساتھ راکش شرما کی ریپورٹ